امہ بات کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بردران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الباقرہ کی آیت تنبر تیرہ سے لے کر آیت تنبر بیس تک کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر زیادہ القرآن کی روشنی میں پڑھنے کی سادت اصل کی جائے گی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماس فرمانے کی اور مجھے اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے سب سے پہلے نیات بیانات کی تلاوت سواد فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا مَعَكُمْ مِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْذِئُونَ اللہُ يَسْتَهْذِيُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَبِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اصْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُ فِي ذُلُمَاتٍ لَا يُبْطِرُونَ سُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ذُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْكٌ يَجْعَلُونَ صَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيْتٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضْاءَ لَهُمْ وَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ان آیات بیانات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ منافقین کی کچھ علامات اللہ رب العزت نے بیان کی تھی اور آج اس کو بقیہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے آیت نمبر چودہ میں منافقوں کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان کا مزاکڑا رہے تھے اللہ یستہذیو بیہم ویمددہو فی تغیانہم یا مہون اللہ سزادی رہائے انہیں اس مزاک کی اور ڈیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں وہ بٹکتے رہیں منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے جب ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لے چکے ہیں اور کفار کے سر انہوں کے پاس تنہائی میں جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور روٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں ہی کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وکوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں گویا کہ یہ بھی ایک منافقت کی علامت ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہو تو یا جب آپ انہوں کے پاس بیٹھے ہو تو آپ کا سوچ اور فکر کسی اور تعرف سے ہو کسی اور نام سے ہو اور جب عوام میں جائیں تو کسی اور نام سے جائیں اس طرح کی حرکت کرنا گویا یہ بھی منافقت ہے اکثر مبلغین کو دیکھا گیا کہ جب وہ عوام الناس میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کا تعرف کسی اور مسلک اور جماعت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جب وہ اپنوں کے پاس جاتے ہیں تو کسی اور نام سے کسی اور ٹائٹل سے وہ پہچانے جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرز عمل سے بھی آپ کو بچانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ طرز عمل منافقتین کا ہے اس کے بعد کہ جو آیت کریمہ ہے بہت عام آیت کریمہ ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی مفہوم کے اعتبار سے بھی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اسمات فرمانے سے پہلے ایک بات سننیجئے گزارش ہے آپ سے کہ آپ اردو کی جتنی بھی تفاصیل اٹھائیں گے اس میں آپ کو ترجمہ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو اس آیت کریمہ کا آنے والی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ملے گا کہ اللہ ان سے مضاق کرتا ہے یعنی وہ اللہ سے مضاق کرتے ہیں اور اللہ ان سے مضاق کرتا ہے برادرینہ نے اسلام حالانکہ مضاق کرنا کسی بھی اعتبار سے عقل سرین وہ لوگ جو رکھتے ہیں ان کا شہوہ کبھی بھی نہیں رہا کیونکہ اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا قرآن کریم کی سورہ بکرہ میں چند ریاض آگے چلے جائیں آیت نمبر اٹھ سٹھ میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ایک انسان کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کے پاس گئے ان نے کہا کہ مارے بندے کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو آپ نے اس کا حل یہ نکالا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ قَالُو وہ کہنے لگے وہ بولے اَتَتَّخِذُنَا آپ ہمارا مذاکڑاتے ہیں اَتَتَّخِذُنَا حُضُوا آپ ہمارا مذاکڑاتے ہیں قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں سے جاہلوں کے گروہ سے وہ یا اس آیتِ قریمہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا مذاکڑانا کسی کے ساتھ مذاکڑ کرنا یہ اقلِ سلیم کا شیوہ نہیں ہے بلکہ یہ جوہلا کا طریقہ ہے جاہل ہیں اگنور پیپل جو ہیں یہ ان کا طریقہ اکار ہے تو حیرت ہے مفسرین پر مترجمین پر جنہوں نے وہ بات جو سیدنا موسیٰ قلیب اللہ اپنے لیے پسند نہیں فرمارے اور فرماتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے انہیں یہ لفاظ کو یہاں پر اللہ رب العزت کری لکھ دیا کہ اللہ ان سے مذاک کرتا ہے صاحب تفسیر جیالقرآن نے اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ ان سے مذاک کرتا ہے بلکہ انہوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا اللہ صدا دے رہا ہے انہیں اس مذاک کی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا کیا مذاک کرنا اور مذاک کی صدا دینا یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں یہ ایک جیسے ہیں تو اس آیت کریمہ کی ترجمہ کرتے ہوئے آپ اشارت فرماتے ہیں کہ علامہ کرتبی نے لفظ استحضاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا اصل استحضاء الانتقام کہ استحضاء کا معنی انتقام لینا ہے اور سنت کے طور پر یہ شعر بھی لکھا اس شعر میں انہوں نے لفظ استحضاء کو سزا دینے کے معنی میں ذکر کیا اور اس تحقیق کے بعد اللہ استحضاء بھی ہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالی ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے اس معنی میں اللہ تعالی کی طرف استحضاء کی نسبت کرنے میں کوئی قباحت نہیں نیزیل عرب میں یہ عام معورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فیل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فیل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا یا عطاب کیا جا رہا ہو مثلا اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر بہتر میں جزاؤ سیئعتم سیئعتم مثلوہ یعنی برے فیل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا این تقاضہ ہوتا ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ایک اور مقام پر سورہ شورہ میں آیت نمبر چالیس میں اللہ رب العزت نے انشارت فرمایا یا نسل اللہ فنساہم سورہ حشر میں انشارت فرمایا کہ یا نسل اللہ فنساہم اور پہلے جوائے تقریم ہے وہ سورہ شورہ آیت نمبر چالیس ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کو بلا دیا اور خدا نے ان کو بلا دیا پھر سمت فرما لیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جزاؤ سییاتن سییاتم نسلوہ یہ آیت کریمہ سورہ شورہ آیت نمبر چالیس ہے اور دوسری جو آیت کریمہ جو میں نے بیان کی یا نسل اللہ فنساہم تو یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی آیت نمبر انیس ہے یعنی انہوں نے خدا کو بلا دیا اور خدا نے ان کو بلا دیا حالانکہ خدا اللہ رب العزت کے جو ذات ہے وہ بھول سے پاک ہے لیکن ان کے بلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بلانے سے تعبیر کیا گیا اسی طرح استہداء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہداء سے بیان کر دیا گیا کیونکہ یہ استعمال معاورہ عرب کے این مطابق تھا اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کی متلاشی رہتے تھے اس لفظ کے استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اگر لر بلدین ارشاد فرمایا اولائک اولائک اللذین اشتروا الدلارت بالہدا فما ربی حد تجارتهم وما کانو محتدین اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی حضائیت کے بدلے مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور وہ صحیح رہ نہ جانتے تھے اس آیت کریمہ میں استرحہ کا معنی ہے خریدنا قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا کیونکہ استرحہ کہتے ہیں قیمت دے کر کوئی چیز خریدنے کو عربی زبان کے اندر استرحہ کہا جاتا ہے اور یہاں استرحہ کا یہ معنی تب درست ہو سکتا ہے کہ جبکہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے وہاں تو پہلے ہی کفر تھا اس لئے علامہ کرتبی نے لکھا کہ یہاں استرحہ بمانا استحبو ہے یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں شراء کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے والمانا استبدلو واختارو الكفر عن الایمان تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے سلام پر یعنی کہ ایمان کو چھوڑ کر انہیں کفر کو بدل لیا کفر کو پسند کر لیا اور اسی طرح وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ بِاللَّفْزِ شِرَا تَوَصْوًا وَلَعْرَبُ تَسْتَامِلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَنِسْتَبْدَلَ شَيِّن بِشَيِّن تو اکثر اوقات یہ لفظ عرب استعمال کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلے میں لینے کے لئے بھی لفظ اشترا استعمال کی جاتا ہے پھر اللہ رب العزیز نے اشارت فرمایا کہ ان کی تجارت اتنے اس تجارت میں انہیں نفع نہ بوجایا انہوں نے منافقت کا لکاف تو اس لئے ہی ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو وقارت دنیاوی فوائدہ اصل کریں گے مالِ غنیمت سے انہیں حصہ میں لے گا اور ان کی جدراہت قائم رہے گی لیکن ان کی کوئی امید بار نہ آئی اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتر محفل ایک ایک کا نام لے کر اس سے مسجد سے نکال دیا اس کا تذکرہ انشاءاللہ عزیز آگے آیات بجینات کے زمن میں کیا جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا آیت نمبر سترہ میں اللہ رب العزیز ترشاد فرماتا ہے مَا سَلُهُم بلکہ یہاں ایک اور چیز بیان کی گئی کہ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِين اور وہ سیرہ نہ جانتے تھے نفق مانا تو کجا انہمکون نے تو اپنا سرمایہ یعنی فطرت سلیمہ ہی تباہ کر دیا انہوں نے اپنی وصل فطرت تھی انہوں نے اس کو منہوں نے تباہ وبرباد کر دیا مَا سَلُهُمْ قَمَا تَلِلَّذِسْتَوْقَدَنَارَا اور ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا أَضَوَعَتْمَا حَوْلَهُ زَحْبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَقَهُمْ فِي ذُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی اور پھر جب جگ مگا اٹھا اس کا آس پاس تُلے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ ہندیروں میں کچھ نہیں دیکھتے یہاں پہ عربی زبان میں مَثَلٌ مِثْلٌ اور مَثِلٌ تینوں کا معنی ہے نظیر مثال لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اردو میں ضرب المثل ہوتی ہیں تو اسی طرح نفسِ مَثَل مِثَلٌ اور مَثِلٌ استعمال کر جاتا ہے اور بطور استیارہ ایسی حالت کے بیان کرنے کو بھی مثل کہتے ہیں جس کی ندرت اور اپرا پن ہو اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ہے ایسی ہے کہ جیسے ان لوگوں کا جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا یعنی عجیب و غریب حالت ہے ان لوگوں کی کہ وہ کرتے کیا ہیں یہاں مثال یہ بیان کی گئی اس شف کی مثال ہے جس نے آگ روشن کی اور پھر جگ جگ مگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ تعالیٰ اس کا نور اور چھوڑ دیا انہیں وہ پندیروں میں کچھ نہیں دیکھتے تو یہاں پہ منافقوں کے دو گروہ تھے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ایک تو وہ گروہ تھا کہ جو دل سے کفر پر جمع ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دوسرا وہ تھا جو تو ایمان تو قبول کر لیتے ہیں لیکن مسائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دست بردار ہو جاتے ہیں پہلے گروہ کی مثال اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی اور دوسرے گروہ کی مثال آنے والی آیت کریمہ میں بیان کی گئی تو پھر ان کے بارے میں شرط فرمایا جو پہلے پہلا گروہ تھا منافقین کا ان کا ذکر فرمایا کہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون یہ بیرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں سو وہ نہیں پھریں گے اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت صدر الافادل صدر الافادل حضر سید نائی مدید مراد الافادی رحمت اللہ علیہ کا ٹائٹل تھا اور سید نائی مدید مراد الافادی رحمت اللہ تعالی حضور جلال امت پیر محمد کرم شاہد رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر جلال قرآن کے استاد محترم تھے اور جب انہوں نے عدیس پاک کی سند حضور جلال امت رحمت اللہ علیہ کے حوالے کی تو ساتھی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیس پاک کی جو امانت تھی آج میں نے وہ معقول شخص کے حوالے کر دی ان کے حشے قرآن سے کنزل امان سے حضور جلال امت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا فرماتے ہیں کہ حضور صدر صدر الافادل مرادبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب تفسیر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ آتا ہوئی اور دلائل کی روشنی مستنے حق واضح کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی اور جب حق سننے ماننے کہننے اور رائے حق دیکھنے سے معلوم ہوئے تو کان زبان آنک سب بیکار ہیں گویا کہ ان کے نزدیک کان آنک دل دماغ صرف وہی کرامد ہے جو حق کی پیچان کر سکے اور جو دل جو دماغ جو کان جو آنکھیں حق کو سیکھ نہ سکیں حق کو سمجھ نہ سکیں حق پر عمل نہ کر سکیں تو جو صدر الفاظل کی ویان کے مطابق وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ بیکار ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں اسی لیے ہمیں عطا فرمائی ہے اب منافقوں کی دوسری قسم بیان کی جاری ہے کہ اور پھر جیسے زور کا میم بر سرہا ہو بادل سے جس میں اندیرے ہو اور گرج اور چمک ہو تھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باس موت کے ڈر سے اور اللہ گیرے ہوئے ہے کافروں کو اس آیتِ کریموں میں کئی چیزوں کا ذکر آیا بارش اندیرے بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی اور ایسے سمم میں سفر کرنے والا شخص یہ سب مشبہ بیہا ہیں جب تک ان کی مشبہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیحیں ہیں کا تعیم نہ کر لیا جائے اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا کہ یہاں بارش سے مراد کیا ہے اسلام اندیروں اور بادل کی کڑک سے مراد کیا چیزیں اسلام مردادیوں کو انہیں زندگی مرحمت فرماتا ہے جیسے بارش برستے وقت گنگور گھٹائیں اچھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے بادل کی خفلہ کڑک سے دل دھرنے لگتے ہیں اسی طرح اسلام کا مین برستے وقت کھلی اداوتوں اور پوشیدہ سازشیوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا فضا یک در یک سر مقدر ہو گئی مصیبتوں کے بادل گرزنے لگے وہ جو سچ سے دل سے ایمان لات چکے تھے نہ دیرو سے انہیں وحشتی اور نہ بادل کی کڑک سے وہ حیراسان تھے مسائب کے حجوم میں بھی وہ چھٹان کی طرح ڈٹے رہے لیکن وہ لوگ جو مذب جو مذبذب تھے یعنی جو دو جو ابھی تک صحیح مانوں میں اسلام قبول نہیں کر چکے تھے ان کی حالت عجیب و غریب تھی عجیب ڈمہ ڈول تھی اور اسلام کی حیات بخش شیٹوں سے سراب بھی ہونا چاہتے تھے لیکن مسائب کی تاریخ گھٹائیں دیکھ کر مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی اسلامتی نظر آتی تھی پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی بدل ہو کر رہ جاتے اس آیت کریمہ سے بھی اگر عجیب کے دور میں ہم دیکھیں تو اکثر اوقات مختلف اسلامی تحریکات رکھتی ہیں اور بہت سے لوگ اگر وہ صحیح معنوں میں کام کر رہی ہیں تو بہت سے لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف وقتی فوائد کے لیے وقتی مفاد کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح کا جو طرح زیامل ہے یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت کہا گیا ہے تو اس کے بعد اشارت فرمایا یہاں تک اللہ رب العجیب نے منافقوں کے یہ سارے کے سارے علامتیں بیان کی کیونکہ منافق کا ظاہر اور باطن میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے اصل قرآن کریم کا مقصد یہ ہے صرف منافقوں کی کہانی سنانا مقصد نہیں ہے اصل یہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں جو سخت ترین صدا کا ذکر کیا گیا کہ اند المنافقین افی الدرق لصفل من النار کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچلے گھڑے میں ہوں گے تو کیوں ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی تو اس کی وجوہات یہ وہ آیات بیانات ہیں کہ ان کے اندر یہی خرابیاں تھیں اور شاہد آج کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں یہ درس دینے کے لیے یہ سبق دینے کے لیے کہ ہم لوگ ان آیات بیانات کو بار بار پڑھیں اور کہیں تلاش کریں کہ ہم میں بھی ان میں سے کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی اگر ہم میں کوئی بھی ایک ایسی علامت پائی جا رہی ہے جو ان علامات میں سے ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان اطاف فرمائے اس آیتین آیات بیانات کی جو آخری جزہ آیت قسم اللہ رب العزت انشاءت فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ہندی مصری اور یونانی دیوتوں کی طرح اس کی اختیارات محدود نہیں ہیں کائنات کے ذرہ ذرہ اسی قطاب فرمان ہے بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہیں تو یہ بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو مختلف بط بنائے بیٹھے ہیں جو مختلف بطوں کی پوجہ کرتے ہیں جو مختلف خدا بنائے بیٹھے ہیں انہوں نے ان خداوں کی اختیارات بھی مقرر کیے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کی دار کی نشانی یہ ہے اصل خدا وہ ہے اصل معبود وہ ہے جس کے اختیارات لا معدود ہیں لا متراہی ہیں قدیم ہیں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک مجھے جو میں نے بیان کیا اس میں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور علامات منافقین میں سے جتنے بھی علامتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے صاحب تفصیل جعل قرآن پر اور ان کے سارے خاندان پر تمام تلامزہ پر تمام اقید مندوں پر اللہ رب العزت کی ذات کرم فرمائے عالم اسلام کی حیر فرمائے وما علیہ اللہ البلاہ المبین اس خوبصورت پرگرام کو خود بھی سماعت فرمائے اپنے دوست و باب تک شیر فرمائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیر کرنے سے اللہ رب العزت کسی کی زندگی تبدیل کر دے اور یہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہو وما علیہ اللہ البلاہ المبین الحمدللہ رب العالمین والعقبت والمتقین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین اما بات کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بردران السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت تمبر تیرہ سے لے کر آیت تمبر بیس تک کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر زیادہ القرآن کی روشنی میں پڑھنے کی سادت تاصل کی جائے گی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی اور مجھے اور آپ کشپی عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے سب سے پہلے نیات بیانات کی تلاوت سواد فرمائیے